ابھی ہم آپ کے ایکزیم کی پرپریشن کی بات کرنا ہے جنرل ایکزیمنیشن کی میں چار سے پانچ منٹ میں آپ کو کنکلیٹ کر دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہوتا ہے انسپیکشن آپ کرتے ہیں فوٹینٹ پہ جا کے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چس سیمیٹرکل ہے یا نہیں ہے اگر پریکورڈیم بلجنگ ہے یہ ایک انڈیریکٹ ایویڈنس ہے کہ آپ کے ہارٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی سگنفیکنٹ سٹکچرل ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ حصہ بلج ہے تو وہ آپ کو ایک ایمپریشن مل جاتا ہے کہ کچھ در کچھ آپ کو ملنے والا ہے کچھ ایسے بھی سٹل ایب نومالٹیز ہوتی ہیں which are there in terms of structural defect لیکن وہ کوئی اتنی سگنفیکنٹ ایب نومالٹی انہوں نے create نہیں کی بھی ہوتی کہ پریکورڈیم بلجنگ ہو جائے کیونکہ وہ تو ٹائم لگے گا نا پریکورڈیم کو بلج ہونے تو یہ انسپیکشن کا پہلا سٹپ آپ کو یہ بتا دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ شروع ہوتے ہیں انسپیکشن فرم بیٹ سائٹ یا اس کے قریب آگے رائٹ سائٹ اپ دے پیشنٹ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے پلسیشنز ویدین پریکورڈیم اور آؤٹسائیڈ دے پریکورڈیم ویدین پریکورڈیم میں زیادہ آپ کا فوکس اپیکس بیٹ پر ہونا چاہیے کیونکہ اپیکس بیٹ انسپیکٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے کلپیشن سے اور اس سے آپ کو رف آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اپیکس بیٹ کہاں ملنے والی ہے پھر پیرسٹرنل ہیب ہوتی ہے سپرسٹرنل لانچ میں کوئی پلسیشن ہے اپی گیسٹریم میں کوئی پلسیشن ہے انٹرکوسترل آرکیز میں کوئی پلسیشن ہے اور ان کی سب کی اپنی ریلیونس ہے فائنلیر میں آکے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ملے گی تو وہ کیا آئیڈیا دے رہی ہے کہ آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں اس کی ڈی ڈیز بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ فریزیکل ایگزامنیشن میں پک کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی خاص چیز کی پکلیر فیچر بھی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں یاد رکھتی پڑتی ہیں گو کے ایگزامنر آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ ساری چیزیں پک کر سکیں لیکن یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا فیچر کس کنڈیشن میں ملتا ہے یا یہ فیچر ہے تو اس کے کیا کیا ڈیفرینشیلز ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس انسپیکشن سے ایک آئیڈیا ہونے کے بعد پلپیشن پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ فیئر اماؤنٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چیز کہاں دیکھنی ہے اور کس طرح دیکھنی ہے اپکس بیٹ دیکھیں پلپیشن کے لیے ہاتھ کے آپ کے تین پارٹس ہیں یہ انگلیاں ہیں these are for اپکس بیٹ اور پلپیبل ساؤنٹ یہ بیچ کا ایڈیا ہاتھ کا ہے that is for thrift اور یہ ہیل ہے that is for palesternal ہیل اب آپ اپکس جیسے یہ ہاتھ رکھا آپ نے پریکوڈیم پہ تو اپکس سب سے پہلے لوکیٹ کی کہ اپکس کہاں پر ہے اس کے بعد جہاں وہ لوکیٹ ہو گئی تو اب لوکیشن اس کو فکس کرنے سے پہلے آپ کو اس کی exact site بتانی ہے کہ کہاں پہ آپ نے پلپیٹ کی اور اس کا کیریکٹر بتانی ہے site کیسے بتائیں گے کہ آپ نے اس کا بوت vertical اور horizontal plane میں exact idea دینا ہے in terms of intercoastal spaces اور from the mid line کتنے سنٹی میٹر لیٹرل ہے اور یہ standard ہوتا ہے بجائے اس کے idea کرتے رہیں in mid clavicular line اور فلان جگہ آپ exact اس کو ناپے اور اس کا طریقہ کچھ اس طریقہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ انگلی یہی پہ رکھنی ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے یہ انگلی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے یہ سپرسٹرل ناچ سے سلائیڈ کرتے ہوئے اس طررل انگل کو ایڈینٹیفائی کیا ویسے تو یہ ڈراما ہوتا ہے ہمومن انسان exact نہیں کلکولیٹ کر پاتا لیکن رف آئیڈیا ہو جاتا ہے فورت ہے یا ففت ہے تو جو بھی لگ رہی ہے وہ بول دو زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ لاکٹرل ہے یہ تو وہ ایکزامنر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی بتاؤ میرے لیے اس کی کوئی امپورٹنٹس نہیں ہے کیونکہ ایکچلی یہ ریπ یوں ہونکے پھر یوں ہوتی ہے جتنا آپ کی اپکس بیس اور لیٹرل ہوتی جائے گی وہ ہو سکتا ہے نیچے جا کے واپس اوپر آ جائے گی کیونکہ ریب یوں ہوتی ہے یہ ریب یوں سیدھی نہیں جا رہی ہے یہ تھوڑی سی تیڑی جاتی ہے اور پھر یوں ہوتی ہے تو اور لیٹرل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑا نیچے ہو کے وہ اگلے اوپر والے اس میں آ جائے تو لیکٹرل ڈسپلیسمنٹ بڑی امپورٹن ہوگی وہ آپ ایکزیکٹ میجر کریں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس انچ ٹیپ ہم اکثر دیکھتے ہیں شورٹ کیسز میں جب اس کو کہتے ہیں وہ بیچارہ نکالا انچ ٹیپ نکالی اب اس کا سرہ نہیں مل رہا ہے انگلی یہاں رکھی بھی ہے اور انچ ٹیپ کا سرہ نہیں مل رہا ہے ناپے تو کہاں سے ناپے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ انچ ٹیپ آپ کے پاس رول ہوئی بھی ہو اور اس کے ون سے ففٹین سینٹی میٹر تک کھلا ہو باقی پوری انچ ٹیپ آپ نے ربر بینڈ سے بند کی کہ آپ نے نکالی اور بس وہ جو ایویا وہاں سے ٹپ سے ہے وہاں سے وہاں تک ناپا اور بتا دیا کہ یہ اتنے سینٹی میٹر یہ لوگ اندازے سے جو بولتے ہیں ان سے پھر یہ فیل آنے لگتی ہے کہ یہ اپنے ایگزیمنیشن میں کیجوئل ہی یہ ایکزیکٹ اوبجیکٹیو اپڈنس جہاں بنا سکتے تھے اور انہوں نے نہیں بنایا ایک کیجولی بول رہے ہیں کہ اس میڈ کلیوکلر سے دور سینٹی میٹر میڈ کلیوکلر سے ٹو سینٹی میٹر اور بھائی آپ کو کیسے پتا چلا میڈ کلیوکلر سے ٹو سینٹی میٹر بھی بولتے ہیں کہ اپپروکسیمنٹی ٹو سینٹی میٹر جب آپ میڈ سے ایگزیگٹ بتا سکتے ہیں تو یہ ایک ڈرامے کیوں تو ایگزیگٹ بتائیں ہمیں کہ اپکس ویٹ کہاں پر ہے اس کے بعد پھر آپ یہی سے اپکس ویٹ ناپنے کے بعد اپنی thrill والا پارٹ جوئے ادھر لے جائیں اور اپیکس پہ دیکھنے کوئی thrill ہے یا نہیں ہے اور پھر یہ ہاتھ یہاں پہ ہوگا پیرسترنل ہیپ بھی دیکھ لی پیرسترنل ہیپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریس کرنا ہوتا ہے ہلکا سا پریس کرنا ہوتا ہے اور ایک فیلد انہی ہوتی ہے کہ چیز مومنٹ سے ہٹ کے جو ریسپریشن میں ہو رہی ہے کیا نیچے سے کوئی چیز آپ کو پریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اچھا اب یہ جو فیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے فیچرز جو ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ جب تک مریض نہ ہو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گلاب کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے جب سامنے گلاب ہوگا تو پتا چلے گا گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے اور موتیے کی خوشبو کیسی ہوتی ہے تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پندہ دن کی پوسٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہر وارڈ میں پانچ سے چھے سٹرکچرل ہارڈ ڈیفیٹ کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہوتی ہیں تو اپنے اس سنسر کو اکلمٹائز کرنا ہوتا ہے کہ اپکس بیٹ کیا ہوتی ہے کیسی پلپیٹ ہوتی ہے کب وہ نارمل ہوتی ہے کب وہ ٹیپنگ ہوتی ہے کب وہ فورس فل ہوتی ہے اور فورس فل سسٹین اور نون سسٹین کیا ہوتی ہے سیمیلرلی پیراسٹرنل ہیف پوزٹیف کب کہلاتی ہے اور پیراسٹرنل ہیف نہ ہونا کب کہلاتا ہے اس کے بعد پھر آپ ہاں کو یوں کرتے ہیں اور پلمونری ایریا پہ اپنی انگلیوں سے فیل کرتے ہیں کہ کوئی پیلپیبل ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے پھر تھرل کے لیے وہی والا ایریا چلا گیا ادھر تھرل کے لیے ایوٹک ایریا یہ آپ کا پورا پیلپیشن کمپلید ہو اب آسکرٹیشن آسکرٹیشن بھی اگین ٹوٹلی سبجیکٹیو ماملہ ہے جتنا آپ نے پریکٹیس کیا ہوا ہو میمورائز کیا ہوا ہو چیزوں کو تو آپ آسکرٹیشن کر پاتے ہیں آدھر وائز آسکرٹیشن نہیں کر پاتے ہیں مارکر مل سکے گا ابھی تک آپ آسکرٹیشن کرتے ہیں تو ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے ذہن میں کیا کرنے جا رہے ہیں جی ایس ون ایس ٹو کا پتہ کیسے چلتا ہے جی تو کیروٹڈ کے ساتھ جو ساؤنڈ آتی ہے اور کیروٹڈ سے ہٹ کے جو ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے وہ ایس ٹو ہوتی ہے سب اگری کرتے ہیں اس پہ متفتہ قرارداد ہو گئی ہے کیروٹڈ کے ساتھ ایس ون اور کیروٹڈ سے ہٹ کے ایس ٹو اگری بل اپروف اپروف غلط اب میں سمجھاتا ہوں کیوں دیکھیں کیروٹڈ کب آتی ہے جی ایجیکشن سسٹولک فیس یاد کریں فیزیولوجی پہلے تو فیزیولوجی پڑی تھی بس پاس کرنے کے لیے اب تھوڑی اپلیکیشن کے لیے ریمائنڈ کریں فرس پیز آف سسٹولی حالانکہ سسٹولی تو سٹارٹ ہو جاتی ہے آئیسو ویلیمٹ تو انٹیکشن سے لیکن یہ کیروٹڈ آتی ہے جب ایوٹک ویلف کھلے سورا بلڈ گش کر کے باہر آیا ایوٹا میں اب آپ ایوٹک فیل کرنا ہے وہ کیروٹڈ فیل کرنا ہے آپ ذرا سوچیں ایسو ون کب آتی ہے ابھی آپ کہہ رہی تھی کیروٹڈ کے ساتھ آتی ہے یہ پتہ نہیں کس بیوکوف نے ایسی افوا پھیلائی ہے کہ دنیا کا ہر سٹوڈنٹ ہر پوست ویجویٹ ہر اس سے جب پہلا سوال پوچھو پھر جب وہ کارڈیو میں کچھ دن ٹریننگ کر لیتا ہے تو پھر اس کو سوال میں آتا ہے کہ یہ سب بکواستی کہ کیروٹڈ کے ساتھ ایسو ون آتی ہے پتہ نہیں کس نے یہ پھیلائی ہے تھرڈیئر کے سٹوڈنٹ سے لے کے ایون پوست ویجویٹر ہمارے پاس دو سال میڈیسن کر کے آتا ہے اس سے بھی پوچھو تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایسو ون کیروٹڈ کے ساتھ آتی ہے اب ذرا بتاؤ ایسو ون مایٹرل اور ٹرائیسپیڈ ویال کے کلوجر سے that is just end of ڈائسکلی جب پورا بھر گیا ایٹریہ نے کونٹیکٹ رہ دیا ٹھک کر کے وہ بند ہوئے that is s1 اور ابھی ایسو ون میں کونٹیکشن بیچ میں آئے گی پھر بلڈ نکلے گا اور پھر کیروٹڈ اچھا اچھا فرض کیا آتی بھی تھی مجھے بتاؤ اتنا بڑا آئیسٹائن کون ہے جو ہاتھ ادھر رکھتا ہے پلپیٹ انگلیوں سے کرتا ہے سنتا کانوں سے ہے اور پھر دونوں کو ملا کے بتا دیتا ہے یہ دونوں ساتھ آئیں اتنا بڑا کوئی آئیسٹائن میں نے تو نہیں دیکھا مجھ سے تو آج تک کبھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ جب تک میں پلس پیل کر کے سوچوں گا یہاں سے پتے کتے سائیکل گزر چکے ہیں کہاں سے ملا ہوگے کہ یہ یہ کسی نے بتا دیا اور ہم کرتے ہیں بس خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ ہم نے آسکلٹیٹ کر لیا آپ نے کبھی کسی ایکسپرٹ کارڈیالجس کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہاتھ ادھر رکھ رہا ہو اور ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے سو یہ گپ ہے ایس ون ایس ٹو کی ایڈنٹیفیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ سسٹلی اس شوٹر ان دیاستلی اس آلماس تو تھرڈ تیز ڈبل تو ہوتی ہوتی ہے سسٹلی کے کبھی کبھی تیکی کارڈیا ہو جائے تو تھوڑی سی کم ہو جائے لیکن وازے فرق ہوتا ہے سسٹلی چھوٹی ہوتی ہے دیاستلی بڑی ہوتی ہے اور ایس ون اور ایس ٹو یہ بریکٹ کرتی ہے ایس ون سٹارٹ آف سسٹلی ہے دونوں بند ہوئے تھک آئیسوولی میں کونٹریکشن شروع ہوگی سو ایس ون بریکٹ سٹارٹ سسٹلی اور اب ذرا سوچو ایجیکشن سسٹلی فیس سلو ایجیکشن فیس اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے جب وہ پلائٹو نیچے آ رہا ہے جیسے ہی ایل وی پریشورز کم ہوں گے اور ریوٹا کے بڑھیں گے تھک pulmonary aeotic valve تھک close that is start of diastry کہ اب وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جائے گا بیچ میں ایک تھوڑا سا فیس کہلاتا ہے isovolemic relaxation کہ جب ایل وی کے پریشور ایٹریہ سے بھی کم ہو جائیں گے اور ایٹریہ سے پھر بلڈ کھولے گا یہ بڑا مائنر سا فیس ہوتا ہے تو رفلی ہم کہتے ہیں کہ ایس ون اور ایس ٹو یہ بریکٹ کرتے ہیں سسٹلی کو اور پھر ڈائسٹلی آتی ہے اور پھر دوبارہ سسٹلی آئے گی اب کوئی کومن سنس سے بتائیں کہ ایس ون اور ایس ٹو کیسے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں پرو لانگ گیپ کے بعد جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ ایس ون ہے اس کے فوراں بات جو آ رہی ہے وہ ایس ٹو ہے تو آپ سٹیت رکھ کے تھوڑی دیر کنٹمپلیٹ کرتے ہیں اس ساؤنڈ کے ریدم کو کہ کون سی ساؤنڈ ذرا پرو لانگ گیپ کے بات ہے اور پھر ذہن بناتے ہیں یہ والی ایس ون ہے اور اس کے ساتھ یہ والی ایس ٹو ہے اور یہ پریکٹس کب آتی ہے جب آپ ہزاروں لاکھوں نارمل سنتے ہیں تو پھر کیونکہ ریٹس ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو گیپ ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا جاتا ہے بریڈی میں یہ گیپ بہت بڑا ہوتا ہے آپ بڑی ایزیلی ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ یہ ایس ون ہے اور یہ ایس ٹو ہے جیسے جیسے ریٹ بڑھتا جائے گا ڈیسلی کا ڈیوریشن چھوٹا ہوتا جائے گا لیکن اس میں بھی فرق ضرور رہے گا تو آپ کو آئیڈیا ضرور رہے گا لب دب لب دب لب دب تو اس لب دب میں فوراں پیک کرنا ہے فرسٹ کونسی اور سیکنڈ کونسی ہے دب ویری گوڈ پرولونگ جو بھی پرولونگ گیئے اس جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو غور کر رہا ہوں کہ کیا بول رہا ہوں لب دب لب دب لب دب فرسٹ کونسی ہے لب کیونکہ آپ پرولونگ گیئے کے بعد لب آتی ہے تو اس سے مطلب نہیں ہوگا ساؤنڈ کیسے آرہی ہے دب لب دب لب اب دب پرولونگ گیئے کے بعد آرہی ہے تو جو بھی پرولونگ گیئے کے بعد آرہی ہے دیت اس فرسٹ اور اس کے جو امیجیئٹ بات ہے وہ سکھیں گے اور یہ بھی جتنا آپ سنیں گے جتنا سنیں گے نارمل کو سنیں گے کلیگ کو سنیں گے آج پکڑ کے سب کو اپنے دوستوں کو سنو بیٹھ کے پہلا سٹیک آسکلٹیشن کا یہ ہے which one is فرسٹ and which one is اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کارڈیو ویسکلر آسکلٹیشن کا یہ بیس میوزک ہے آپ کبھی وہ دیکھتے ہیں نا وہ پورا گروپ بجا رہا ہوتا ہے گانے ایک میوزک وہ بیچارہ ہر وقت لگا ہوتا ہے جو بیس پہ ایک میوزک چل رہا ہے تو یہ وہ بیس میوزک ہے آسکلٹیشن کا جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے اور کبھی اس کے ساتھ پھر کوئی میوزک انڈ ہوگا نکلے گا جائے گا آئے گا اور اس سے آپ ایڈنٹیفائے کریں گے کہ وہ دوسرا میوزک کس وقت آنا چاہیے اور کب آنا چاہیے تو آسکلٹیشن کی ایکسپرٹیز یہ میں ابھی اس ایگزیم کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں تو آپ نہیں کر سکتے یہ آتی ہے بار بار سننے سے اور اس کی میں اکثر ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی گانا آپ کا بہت پسندیدہ ہو آپ نے اس کو ہزار دو ہزار مرتبہ سنا ہو اور ایک ان کو ملکل پسند نہ ہو انہوں نے کبھی بھی نہ سنا ہو تو آپ ایسا ہوگا کہ اپنے گھر کے لون میں ویٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سے دور ہوا سے کوئی ایک تھوڑی سی اس کی سرگ گھونکے پہنچ گئی آپ شاید ان سے باتیں کرو ان کو پتا بھی نہ چلے آپ کے ذہن میں وہ گانا گنگنانا شروع ہو جائے گا ایک تھوڑی سی پیس آف میوزک سے کیوں رجسٹر تھا مائن میں وہ میوزک کانسٹنٹلی رجسٹر ہوا باتا تو ایون ہلکی سی تنج آپ کو ملی اس میوزک کی تو آپ نے پک کر دیا یہ وہ الگ آنا ہے پورا اس کا تیون آپ کے ذہن میں بلکل اسی طرح ہوتا ہے کہ ایم ایس ہم سنتے ہیں تو ہمیں فارنل سنائی دے دیتا ہے اور میرا جونیر میرا تھرڈیر ریزننٹ کو سن رہا ہوتا اس کو نہیں سنائی دیتا ہے کیونکہ میں نے ایم ایس ہزار دو ہزار مرتبہ سن چکا ہوں ڈیفرنٹ سپیکٹرم کے ساتھ تو مجھے وہ تین چار سائکلز میں بھی کسی ایک سائکل میں بھی وہ مل گیا تو مجھے فارن وہ ساؤنڈ ریکنائز ہو جاتی ہے کہ یہ جو گڑ بڑ آئی ہے تو یہ پیور رجسٹریشن کہ جتنا آپ رجسٹر کریں گے مائن کو چیزوں کو ریکنائز کریں گے اتنی اچھی آسکلٹری سکلز آپ کی آ جائیں لٹمن کارڈیو لٹ وہ بھی اب بزار سے بات ہے ہمیں بہت برا ویسے تو انیشنل سٹیجز پہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سوزو کی مہران ہی چلانی چاہتے جب وقت آئے گا تو پھر مرسیڈیز چل رہا اس سے آدھر خراب ہو جاتی ہے کہ آپ ایک بار اپنے آپ کو رو سے سٹارٹ کریں انیشن اس پہ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ زیادہ اچھی آرہی ہوتی ہے بس ایڈیشنل ساؤنڈ ساتھ آرہی ہوتی ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے بس از ای بگنر آپ کو مجھنی سے کرنا چاہیے کہ آم جو بھی سہت مل جاتا ہے اس سے کریں ایک اپنی تھیوری ڈیویلپ کریں کہ سننے کی جسے ابھی میں نے آپ کو ایس ون ایس کے لیے بتایا اسی بنیاد پہ پھر آپ ساری چیزیں پک کرتے ہیں ایس تھری کیا ہے جو ایس ٹو کے فوراں بعد آئے گی ڈب ڈب اس کے ایس ٹو کے ساتھ لگی رہے گی ڈگ 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 یہ فور ہو جائے گی اور دونوں ساتھ چل رہی ہیں تو بالکل وہ گیلپ ریدم چلے گی لے گی دونوں کے ساتھ چل رہی ہیں پھر ایس میں بھی فرق ہوتے ہیں مرمن گیا ہے صور 선생 کبھی ساؤںٹ کے ساتھ صور transc borough کبھی ری ڈیا چل اس کا ایک اور ایس آ م کیونکہ سیسٹولک میں تربیلنس بڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سیسٹولک سب سے زیادہ پریشل ریڈینٹس کریٹ ہوتے ہیں ایک روس ایوٹک ویل یا ایک روس میٹرل ویل بھی یا پلمانری کے بھی کیونکہ سب سے میجر ڈیفرننس جب بھی الی کونٹیک کر رہا ہوتا ہے سیسٹولی کے فیز بے سب سے زیادہ ریڈینٹس دیویل اپنے ہی کہیں پہ گی تو آپ کو سیسٹولک مارمر سب سے اچھی سنائی دے گی اور ایزی ٹو ریکنائز ہوتی ہے کیونکہ دیسٹولی کا فیز لمبا ہوتا ہے تو آپ کو سیسٹولی کیے ساؤنڈ اور پھر سائلنس اس میں پھر دیکھنا ہوتا ہے اس ون آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے اس سے پہلے آئے گی پھر انٹینسٹی کے ایک اصول ہے کہ اس ون نارمل انٹینسٹی تب ہے اور ہائی انٹینسٹی تب ہے جب آپ اسکلٹیشن آپ شروع کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہارڈ ساؤنڈ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی ہارڈ ساؤنڈ نہ آئے یا بلکل مفل ہوئی نہیں ہو کنڈیشن پریکارڈیل ایفیوزن سویر پریکارڈیل ایفیوزن ہوا ہے نہیں آئی ایم فائسی میٹرز چیسٹ ہے وہ سکتا ہے بلکل ہلکی یا کم سی آئیں ایڈیشنل ساؤنڈ آرہی ہیں چیسٹ میں بہت زیادہ اس میں بھی شاید نہ آئیں اور سر ایم آر میں بول سکتے ہیں ایم آر میں ایس ون اپسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایس ٹو آئے گی ہم باگ کر رہے ہیں ساؤنڈ کا ہی نہ آنا اور کوئی کنڈیشن اور ایک میں بتاؤں ویری گوڈ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ انیشلی جب سٹیٹس ہوتا ہے تو یہی ایزیم ہوتا ہے کہ اپیکس بیٹ تو ایدھر ہوگی ہی ہوگی اور کیا ہوتا ہے اور یہ ایزیم نر آپ کیونکہ آپ نے سوچا ہوتا ہے ہمیشہ ایدھر ہی ملتی ہے نہیں بھی مل رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں ہے اور پھر جب سٹیٹ رکھتے ہیں تو ساؤنڈ نہیں ہے اب آپ نے آپ سے پوچھے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے دوسری طرف دیکھیں ایکس بیٹ ڈیکسٹو کارڈیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایپیکس پہ ساؤنڈ نہیں سنائیتے تو ہمیشہ جب یہاں پہ ایپیکس بیٹ نہ مل رہی ہو تو ایمپریشن ضرور دے ایگزیم نر کو کہ یہاں تو نہیں ہے ہو سکتا ہے اور اس پسنڈ کے ڈیکسٹو کارڈیا ایگزیم نیشن میں ضرور لکھا جاتا ہے جس کی ایپیکس بھی بڑی واضح ہو تاکہ وہ اگر میس کرے تو پکا کلین بولڈ ہو پھر ریویو کی گنجائش نہیں ہو تو آسپلٹیشن اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرس سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ سمجھنا پھر انٹینسٹی کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ انٹینسٹی یہ نہیں ہے کہ ہائی انٹینسٹی سنائی دے کوئی بتائے گا انٹینسٹی کیسے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اس پن لاؤد ہے یا نہیں ہے پی ٹو لاؤد ہے یا نہیں ہے کیسے پتا لگتا ہے بھئی ٹیکی کارڈیا میں نورمل بھی تھوڑی سی زیادہ انٹینسٹی ہو جائے گی بریڈی میں کچھ اور ہو جائے گا ریڈ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو اس کا ساؤنڈز پہ بھی ایفیکٹ پڑھتا ہے کیتا کولامین زیادہ سکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو پورس آف کونٹیکشن بڑھنے سے ساؤنڈ کی انٹینسٹیز بھی فرک ہو جائے گا تو یہی اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ پیتھولوجیکل ہے یا فیزیولوجیکل ہے کبھی کبھار کوئی ایڈیشنل مرمہ نہیں ہوگی پیور پلمنری آٹی ہائپرٹنشن ہے پیو ٹو لاؤد ہوگی اب کیسے آئیڈیا ہوگا کہ پی ٹو واقعی لاؤد ہے وہ تو ایس ٹو میں دو ہوتی ہے وہ ایک سپلٹنگو ایک الگ سبجیکٹ ہے ابھی میں اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں جو کانپلیکس باتیں ہیں ابھی تو میں بنیادی باتیں کہہ رہا تھا کہ فرس ون اور ٹو پہچانتے کیسے ہیں اور یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس ون لاؤد ہے ایس ٹو لاؤد ہے مجھے تھوڑے اسی حیرت ہوتی ہے مجھے تھوڑے ایس ٹو لاؤد ہے کچھ نا کچھ بن جاتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کچھ سمجھنا آجائے اور آپ کی ہے ٹو مجھے ٹو لاؤد ہے آپ کے بات کی تک پہدا ہے کچھ پہ لاؤد ہے سر رہا ہاں جب آپ دونوں ساند شن رہے ہوجیں سارت ہوتیوڑ کا سعت م撹ک کی تک سچا رہےатов پہ واحدmee سر mãe ایسی طریقہ ملکہ 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 ملک فرلاے ملکک شیرون ستا ہے2.... اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سونڈ سنتے ہیں آسکرٹیشن اس وقت آپ کے ملکد کو کتنا تیزی سے کام کر کے اپنی پرانی ممیوری کے ساتھ کیفیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اسٹارٹ میں نے اسی لیے اس سے لیا تھا کہ کارڈیو ویسکلر ایسیم نیشن میں کرنے کے لیے فیزیکلی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ یاد کرو کہ وہ انسپیکشن پیلپیشن اور چار ایلیا کی آسکلٹیشن تھرٹی سیکنڈ ایک اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہیں کرنے میں سو وہ تیک مور دن تھرٹی سیکنڈ to decide what's wrong with this patient لیکن سارا کام کہاں چلتا ہے انٹرپیٹیشن جو کچھ حاصل کیا وہ اس کو پھر conclude کر کے final conclusion بنانا وہ اب ہم discuss کرتے ہیں کہ شورٹ کیس کیا ہوتا ہے examination تو ہم نے بتا دیا اور اس کی آپ کو ویڈیوز کافی مل جائیں گی اس کو بھی دیکھ لیں نا